ایک good news آپ کو مجھے دینی ہے میں کبھی کبھی alcohol پیتا تھا ایک وقت پہ لیکن اب میں نے وہ decide کیا کہ میں زندگی بھر میں alcohol کبھی touch نہیں کروں گا تو پی کے تو میں وہ ہی نہیں سکتا میں صرف کھا کے ہو سکتا ہوں کیوں چھوڑا بس میں یہی دوران میں مجھے لگا کہ نہیں alcohol ایک ایسی چیز ہے جس میں جب میں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دو پیک لے کے خوش ہو جاتے ہیں میں روز میں ہی پیتا ہوں لیکن جب میں پیتا ہوں تو میں پھر پوری بوتل پی لیتا ہوں زیادہ ہے آپ کا expression سے مجھے ذہنا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اور جب آپ بہت زیادہ نشے میں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کچھ چیزیں بھی کرتے ہیں کبھی کبھی جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسے کیسے کر لیا ہے میں نے ایسے کیسے بول دیا ایسے کچھ بڑا کا ہنٹ نہیں ہوا ہے لیکن مجھے تو آپ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے جو چیز آپ کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھے آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں دماغ میں in the brain there is an inhibitory center inhibitory center کا مطلب یہ center آپ کو غلط کام کرنے سے رکھتا ہے مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ center کہیں گا یہاں مت کرو بہتر خلا میں جاؤ ٹوائلٹ میں جاؤ جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو میں inibitory center کہیں گا کہ غلط بات مت کو تمیز کے ساتھ بات کرو جب آپ شراب پیتے ہیں یہ inibitory center is inibited یہ inibitory center کام نہیں کرتا ہے اسی لئے اقصر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دودھ ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیشنے آتے ہیں اور آج کی سٹائٹسکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاتکار ہوتے ہیں یہ امریکن سٹائٹسکس میں ہیں اکثر بلاتکار کرنے والا یا جس پہ بلاتکار ہوتا ہے دونوں میں سے ایک اکثر نشے کے حالت میں ہوتے ہیں آج کی امریکن سٹائٹسکس یہ کہتی ہے کہ آٹھ فیصد امریکن انسس کرتے ہیں انسس مطلب اپنے رشتے دار قریب رشتے دار کے ساتھ زنا یعنی ہر بارہ امریکن کو آپ ملیں گے امریکن سٹائٹسکس کہتی ہے کہ اس نے اپنے قریب رشتے دار کے ساتھ زنا کیا ہے چاہے باپ بیٹی کے ساتھ بیٹا ماں کے ساتھ ماہ بھین کے ساتھ اسے کہتے ہیں انسس اور یہ سٹائٹسکس کہتی ہے کہ اکثر یہ نشے کے حالات میں ہوتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے مجھے نشا نہیں آتا ہے ایم از سوشل ڈرنکر میں اپنے آپ پر قابل رکھ سکتا ہوں نشے میں دوت ہونا حرام ہے لیکن میں سوشل ڈرنکر ہوں ایک پیک صرف مارتا ہوں بس اور میں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہوں آپ جبھی بھی شرابی کو ملیں گے اور اس کا انٹیویو لیں گے کوئی بھی شرابی یہ نہیں کہیں گا کہ میں شراب پینے شروع کیا شرابی بننے کے لئے وہ ہمیشہ سوشل ڈرنکر جیسا شروع کیا اور چند مہینے بعد چند سال بعد ہو جاتا ہے الکوہلی اور جب آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی سوشل ڈرنکر سے ملو جو ایک سے زیادہ سال سے پیر آئے شراب اور اس کا انٹیویو لو اور اس سے پوچھو کہ کم از کم ایک بار تم نشے کے حالت میں تھے کہنے کم از کم ایک بار تو نشے کے حالت میں ہوں گے اور اسے قبول کرنا پڑیں گا اور اس ایک بار جب آپ نشے کے حالت میں ہوتے ہیں اور اس وقت اگر کچھ گلت کام کرتے ہیں اگر زنا کرتے ہیں اگر بلدکار کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں معاف کر سکیں گے اسی رہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لکھائے اپنے ماجہ میں جلدہ نمبر چار چپٹر نمبر تیس حدیث نمبر تین تین سانت ایک میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شراب سارے غنا کی جڑ ہے it is the mother of all evils and it is the most evil of all evils مطلب سارے غنا کی سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب شراب mother of all evils اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلدہ نمبر چار چپٹر نمبر تیس حدیث نمبر تین تین نو دو میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشا کرتی ہے وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity no excuse for nip or a tot اور اللہ کے سور فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر چار چپٹر نمبر تیس حدیث نمبر تین تین آٹ زیرو میں 3380 میں اللہ سبحانہ و تعالی دس قسم کے لوگوں پہ لانت فرماتا ہے وہ لوگ جو شراب کی قریب ہے وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں وہ لوگ جس کے لئے شراب بنائی جاتی ہے ڈسٹل کی جاتی ہے وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں وہ لوگ جس کے لئے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے وہ لوگ جو شراب کو سوف کرتے ہیں وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں اور وہ لوگ جس کے لئے شراب خریدی جاتی ہے یہ سارے دس قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالی لعنت فرماتے ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں اور آج سائنس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں نمبر ون سب سے پہلے ہے شراب شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں مجھے اس میں تفسیر سے جانے کی ضرورت نہیں لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے اسے کہتے ہیں cirrhosis of liver شراب پینے سے ہو سکتا ہے cancer of the esophagus cancer of the head and neck cancer of the bowel cancer of the liver شراب پینے سے ہو سکتا ہے isophagitis gastritis pancreatitis hepatitis شراب پینے سے ہو سکتا ہے cardio myopathy hypertension angina heart attack شراب پینے سے ہو سکتا ہے strokes apoplexy phyts paralysis شراب پینے سے ہو سکتا ہے peripheral neuropathy cortical atrophy cerebral atrophy کئی بیماریاں ہو سکتے ہیں شراب پینے سے ہو سکتا ہے delirium tremens شراب پینے سے ہو سکتا ہے pelagra یا beriberi شراب پینے سے ہو سکتا ہے verniks corseco syndrome اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً پانچ دیس میں تقریر کر سکتا ہوں کیونکہ کیونکہ میری تعلیم medical میں ہوئی میں medical doctor ہوں آج کی medical science کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی endocrinial disorders ہو سکتے ہیں endocrinial disorders مثال کے طور پر hyperthardism mix edema شراب پینے سے ہو سکتے ہیں خون کی بیماریاں microcetic anemia ہو سکتا ہے disease syndrome شراب پینے سے ہو سکتا ہے platinial disorders thrombocytopenia اور کئی بار شراب وہ medicine سے reaction کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں مثال کے طور پر metroni dissolve جسے کہتے ہیں fragile اگر کوئی شراب ہی اسے لیتا ہے تو اس میں reaction ہوتا ہے آج کی medical science یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی immunity جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی وہ طاقت کم ہو جاتی ہے اسی لیے اکثر شرابی کو infections ہوتے ہیں آج کی science کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے مثال کے طور پر emphysema pulminolar triboclosis lung abscess اکثر شرابی اس کے reflexes کام نہیں کرتے اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپڑے میں جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے اور آج کی science کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں اگر عورت پیتی ہے شراب she's more prone to these diseases یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہے اور ایک اہم بیماری اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے ہو سکتا ہے alcoholic fetus syndrome آج کی science کہتی ہے کہ کئی skin disorders ہو سکتے ہیں کئی skin disorders اگر ایک انسان شراب پیتا ہے اسے ہو سکتا ہے alopecia ہو سکتا ہے paronicia angulo stomatitis صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اس کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نہیں کر جائیں گے وقت کے تقاضی کے وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں جو میرے دوست کہتے ہیں medical dost medical colleagues آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ alcoholism یہ جو شراب ہے جو آدمی شرابی ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے alcoholism is not an addiction it is a disease جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے وہ ڈاکٹر دینے کہتے ہیں اسے بری لط لگی ہے کہتے ہیں بیماری ہے تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو television پہ advertise ہوتی ہے اس کا advertisement ہوتا ہے newspaper magazine radio اور television پہ یہ ایک واحد بیماری ہے جو government کو پیسہ کما کے دیتی ہے یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا licensed outlet ہے یہ ایک واحد بیماری ہے جس کے وجہ سے کئی لوگ highway پہ مر جاتے ہیں یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھڑ میں جھگڑا ہوتا ہے یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی germ یا viral cause نہیں ہے یہ بیماری نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ معیدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبی میں رش من شیطان یہ شیطان کے ہرکنڈے ہے فشتنی بلالکم تفلی ہون آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلا پاسکو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت اور آفیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کے لئے حاضر ہوتا رہوں ایسی ہی خوبصورت ویڈیو کے لئے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ اللہ حافظ اللہ نگیبان السلام علیکم